ایسے ہی بہت سارے اور بھی سوال ہیں ان سوائی سوالوں کا جواب تلاشیں گے ساتھ میں ہمارے خاص بیمان کارکرم میں جڑنے جا رہے ہیں ایک ریپورٹ پر آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے جرہ آج کے خاص پینل سے آپ کو ملوا دیں ہمارے ساتھ وریش رفترکار ایسے ہی بہت سارے اور تینوں ہی خاص بیمان کارکرم میں جڑ چکے ہیں جن سے ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں چھتز کڑ میں ٹی اے سنگھ دیو کو جو اپنی پارٹی میں لانے کی کوشش تھی کیا واقعی میں اس سب کے پیچھے کون سا راچنے تک دل تھا اور انہوں نے کہا کہ کئی ایسی پارٹیکل پارٹیاں تھی جنہوں نے ان سے سمپرد ساتھنے کی کوشش کی تھی لیکن بی جے پی کی طرف سے اس پر پرتکریاں سب سے پہلے آنے کا مطلب کیا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب تلاشیں گے لیکن سب سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سوالوں کا جواب تلاشیں گے تو کون ساتھ کون خلاف کچھ ایسی ہی ہے ان دنوں چھتیزگڑ کی سیاسی فیزہ اور اس فیزہ میں ٹی اے سی دیو کے ایک بیان نے مانو پانی میں کنکر مار دیا پہلے ٹی اے سی دیو کا یہ پورا بیان سنیے کئی دلوں نے سمپر کیا ایک سچائی ہے کیونکہ یہ سارجنک طور پر کہنے کی بات نہیں ان کے لیے بھی پارٹی پریویٹ ملاقات تھی مجھے سارجنک میں کہہ بھی نہیں سکتا نام بھی نہیں لے سکتا تو ٹی اے سی دیو کو دوسرے دلوں سے آفر نے رہے ہیں حالانکہ اس دل کا نام آنے سے پہلے ہی بی جے پی کیور سے پرتکریا آنے شروع ہو گئے اجے چندرہ کر نے ٹی اے سی دیو سے نام سارجنک کرنے کو کہا بہرحال چھتیزگڑ میں آئے دیو ڈی جے پی اور کانگریس کے نیتہ یہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے والا نیتہ ان کے سمپرک میں ہے لیکن ٹی اے سی دیو جیسے بڑے چہرے جب ایسے خلا سے کرے تو مائنے گہرے ہو جاتے ہیں ادھر ٹی اے سی دیو نے اپنے بیان میں یہ ضرور کہا کہ کئی دل کے لوگوں نے ان سے سمپر کیا لیکن انہوں نے دل کا نام نہیں لیا پر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کبھی بی جے پی میں نہیں جائیں گے تو ٹی اے سی دیو نے اشارہ کیا ہے لیکن ان کے اشاروں کو سمجھنے میں مشکت کرنیتے بجائے نیتہ بردی پر نرائن چندیل کا یہ بیان سننی چھے رہی بات کانگریس کی کانگریس کے بارے میں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئے گا کانگریس صحیح سماج کے ویبین تپوں کے لوگ پرتشتھت لوگ بھاجپا کے نزدیک آئیں گے تو بی جے پی خود ہی یہ دعوے کر رہی ہے کہ اب بھی کئی کاؤں میں سی اس کے سمپرک میں ہیں بی جے پی کے اس بیان سے ٹی اے سی دیو کا اشارہ بھی اس پش ہو گیا ہے بہرحال اگر بی جے پی نے ٹی اے سی سمپرک کیا تو بڑا سوال یہی ہے کہ کیا بی جے پی کو چھتیز گڑ میں کسی سربمان اسدھانی چہرے کی تلاش ہے کیا اس لیے ہی ٹی اے سنڈے سے سمپرک سابدی کی کوشش کی گئی سوال اور ہی ہے لیکن اس سے بھی اہم یہ تصویر ہے جہاں اس تصویر میں جائے ویرو یعنی ٹی اے سنڈے اور بھپیش بگھیل کی جوڑی ایک ساتھ نظر آ رہی ہے یہ تصویر ٹی اے سنڈے کے بیان کے ٹھیک باد آئی ہے لہٰذا ٹی اے سنڈے کے بیان اور اس تصویر کی چرچہ چھتیز گڑ کے سی آئی سی گلیاروں میں خوب ہو رہی ہے ٹیم نیوز اسٹے تو منطلی ٹی اے سنڈے کے اس بیان کو لے کر کے اب چرچائیں زوروں پر چل رہی ہیں اور چھتیز گڑ کی سیاست اس میں اب بڑ چڑ کر کے اس میں دیکھنے کو بل رہی ہے دونوں پارٹیکل پارٹیاں ایک دوسری کے اوپر آروپ لگا رہی ہیں سبھی خاص پیوان ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے میں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے میں جلدی سے ایک ریاکشن لینا چاہتا ہوں کاؤنگرس پارٹی کے ویدائک ہیں اور سنسردی سچل بھی ہیں وکاس اپادیا جی منطلی صاحب کی طرف سے بابا نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ٹی اے سنگھ دیو بابا کا جو بیان سامنے آیا ہے اس بیان کے مائنے کیا ہے انہوں نے کہا کہ کئی پولٹیکل پارٹیاں جو کی ان سے سمپرک ساتھ رہی تھی ان کے ساتھ سمپرک میں تھی ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ میں اسمنجز کی ستیتی میں نہیں رکھنا چاہتا لیکن یہ آدھا دورا بیان سامنے آیا ہے بی جے پی کے نیتا اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاتو دیجئے کہ کونسا پولٹیکل پارٹی تھی وہ کونسا دل تھا بی جے پی کے نیتا یہ بھی کہہ رہے ہیں نام بتا دیجئے آپ کلیئر کر دیجئے اب آپ نے یہاں تک بیان دے دیا تو دیکھئے اس پردیش کے تمام لوگ ٹی ایس سنگھ دیو جی بابا صاحب کے نیچر کو ان کی سوئی چیزوں کو جانتے ہیں ٹی ایس بابا نے جو سرگوجہ سنبھاگ کے کارکرتہ سنمیلن میں جو بات کہی انہوں نے کسی راجنیتک دل کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہر راجنیتک پارٹی جس میں ٹی ایم سی کا بھی نام لیا ان سی پی کا بھی نام لیا اور تمام پارٹیوں کا انہوں نے نام لیا کہ وہ سب کہیں نہ کہیں ان کے سمپرگ ان سے سمپرگ سارنا چاہتی تھی یہاں تو صرف جانکاری یہ لینا چاہ رہے ہیں سبھی پارٹیوں کے لوگوں کے انٹرس پی ہے کی بی جے پی سے کیا کوئی آفر تھا دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ تی اے سنگلیو جی نے سبھی دل کے بارے میں بات کہی سبھی دل کے بڑے نیتہ ان سے سمپرگ ان سے سمپرگ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس بات کو بھی اس بات کو مانا اور انہوں نے اس بات کو بھی کہا بھی اسے سمپرگ کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے ان سے کہا کہ سمپر کرنا بات کرنا اگر اس کے مائنے کانگریس پارٹی کو چھوڑنا ہے تو یہ سو جن تک میں نہیں کر پاؤں گا یہ بات انہوں نے کہا اور ایک ویوارک ملاقات اگر ہم کوئی بھی راجنیتک دل کے بیکتی ہو الگ الگ راجنیتک دل کے لوگوں سے بھیٹ ملاقات کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں لیکن جہاں راجنیتک گلیاروں میں جو ایک ماتاورن پچھلے کئی سالوں سے ایک رومر بھارتی جنتہ پارٹی یا راجنیتک دل کے لوگ پھیلانے کا پریاز کر رہے ہیں کہ ٹی ایز بابا کانگریس پارٹی کو چھوڑنے والے ہیں ٹی ایز بابا کانگریس پارٹی سے ہٹنے والے ہیں ٹی ایز بابا کانگریس پارٹی کو چھوڑ دیں گے ان تمام چیزوں پر ایک سننے لگانے کا کام ٹی ایز بابا جی نے کر دیا یعنی کہ آج تک جو عروپ لگتے رہے تھے یہ یہ آج آتا رہا تھا کہ ٹی ایز بابا ہو سکتا ہے پارٹی چھوڑ دیں تو آج اب آج ان سبھی سوالوں پر ویرام لگ چکا ہے آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں آروپ نہیں آروپ نہیں یہ آروپ نہیں جس پرکار سے ویپکشی پارٹی دل کے لوگوں کا پورے دیس میں رویہ رہا ہے ان پردیسوں میں جو راجنیتک پریشتیاں رہی ہے جہاں سرکاریں ان کی وچار دھارہ کے الگ وچار دھارہوں کی سرکار بنی انہوں نے پریاس کیا وہاں کے بڑے نیتاؤں کو وہاں کے پربھاوی نیتاؤں کو اپنے دل میں سامل کرانے کا پریاس کیا ادھارن ہے مدی پردیش ادھارن ہے راجستان سفل نہیں ہو پائے ادھارن ہے کرناٹک سرکار محمد کسی اور کی بنی لیکن انہوں نے آپریشن لوٹس کر کے اپنا پربھاو دکھا کر لیکن بی جی پی کے نیتا تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں سر بیکار سپاکیہ جی بی جی پی کے نیتا ابھی بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے بھارتی جنتا پارٹی کے پاس میں کچھ بچا نہیں رہ گیا بھارتی جنتا پارٹی اب بو سے بات کرنا جان رہی ہے پندرہ سال جنتا نے ان پر بیسواس کیا آنے راجنیتک دل کے لوگوں نے بھی بیسواس کیا ہوگا بہومت ملا اور بہومت سے پندرہ سال اس پردیش میں انہوں نے راج کیا اب ان کی دھرتی خسک چکی ہے جنتا کا بیسواس اوڑ گیا ہے اب ان کو اس بات کی جانکار یہ کوئی لیڈرشپ پردیش میں باقی نہیں ہے اب وہ جیسے جنتا کی بیچ میں جائیں بحمد جھوپڑا دی یہ اب سیدھے سیدھے کھل کر کے عروب لگ رہے ہیں یہ سنگھ دیو بابا کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جو بیان ان کے دوارہ دیا جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی پولٹیکل پارٹیاں ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہے تھیں اس میں اب عروب بی جے پی کے اوپر بھی لگ رہے ہیں اور اس میں بی جے پی کے اوپر عروب لگنا تو دور کی بات تھی پہلے سے بی جے پی کے نیتا اس پر مخار ہو جاتے ہیں بیان دینے لگتے ہیں تو یہ کئی لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چور کی داڑی میں تن کا اگر بی جے پی کی طرف سے کوئی آفر نہیں دیا گیا تھا تو اس سٹیٹمنٹ دینے کا کوئی مطلب نہیں تھا باقی پولٹیکل پارٹیاں تو چپ ہیں بی جے پی کو کیا ضرورت تیف ہے دیکھئے ایسا ہے کہ صرف یہ سیدے اوپر یہ پرسند چندے کیوں لگتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں کانگریس میں اور بہت سارے نیتا ہیں ان کے بارے میں یہ جو نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کہاں جا سکتے ہیں یہ کارن ہے کہ ٹی اے سیدے او کانگریس سے بہت ناراض ہیں اور بہت سمیں سے ان کے اور مکھی منتری کے بیچ ایک دونج چل رہا ہے اب جانتے ہیں کہ ٹی اے سیدے او کو کس پرکار سے کانگریس پارٹی نے اپمانیت کرنے کا جام کیا ان پر یہ تک آروف پریہسپک سن نے لگایا ہے کہ پریہسپک سن کی حدیہ جو ہیں ٹی اے سیدے او کرا سکتے ہیں ٹی اے سیدے او کانگریس کو توڑ سکتے ہیں ایسے ایسے آروف ان پر لگائے ہیں اور ان کو اپمانیت کیایا ہے تو یہ کوئی چلدہ بھارتی جن کا پارٹی ہے اس کے نکام نہیں کی یہ سیدہ تو سارمجینی ٹوروپ سے کئی بات سارمجینی ٹوروپ سے یہ آج ایک اور تصویر سامنے آئی ہے میں اسی کو لے کر کے ذکر کر رہا ہوں ہماری ٹی وی سکرین پر اس وقت وہ تصویریں چل بھی رہی ہیں جس میں جے ویرو یعنی کہ بوپیش بگیل اور ٹی سنگ دیو ایک ساتھ نظر آتے ہیں جے ویرو کی سنگیا تک دی جاتی ہے تو آج پہلے وہ بیان جس کو لے کر کے بڑی چرچہ ہیں آروپ جس کو لے کر کے آپ کے اوپر لگتے ہیں لیکن اس کے ٹھیک بات ایک تصویر سامنے آتی ہے دونوں نیتہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں تناتہ نہیں ہے لیکن یہ ایک تصویر سامنے آتی ہے سنیے آپ کو بتا دو جن سمیں ٹی ایس یہ دے ہو تو پہ یہ آروپ لگا کہ وہ بلحسپت سنگ کی حد کیا کرا شکتے ہیں اس میں موکی مندرے اور ٹی ایس کی دے ہو ہستے ہوئے پھٹو کی چاہتے ہیں موکی مندر نیواز میں لیکن اس کے بعد کس چکی کیا ہے یہ جائے اور بیرو نہیں ہے یہ چھتیس کا آنکھڑ آئے ہیں اور کب کس کو کون دھوکہ دے رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھانے کیلئے تصویر ہیں یہ جی بلکل آپ کو دیکھئے بتا دے رہا ہوں ہے بھارتی جن کا پارٹی پہ آروپ لگا رہا ہے آپ کنوں نے دیں گا بھارتی جن کا پارٹی بھارتی جن کا پارٹی کے نتاؤں نے بھی بات کی ہوگی ان سے بھی بات کی ہوگی بھارتی جن کا پارٹی اپنے پارٹی کا بھشتار کرنا چاہتے ہیں بھارتی جن کا پارٹی کی سرکم پر ٹی ایس تی دے ہو بھائٹ پہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہے ان کی سرکے مانوی ہوگی لیکن ایک سید دیکھ اس میں ٹی ایس تی دے ہو چیز یاروک نہیں لگایا کیوں نے پائیسے کا پرلوبھن کیا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پارٹی میں لانے کی بات بھی چل رہی تھی تو اس میں پیسے پرلوبن کوئی بھی ایسا کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی مغالتے میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو غلط فہمی کا ساؤک لگ گیا ہے جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سوچا کہ ہم پریسر کی پولٹکس کو ڈبلپ کر کے پریسر ڈبلپ کر کے انے راجیتک دل کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں سامل کرنے کا پریاس کریں گے 36 گھر میں انہوں نے بھی کیا ان کو لگتا ہے کہ ٹی اے سنگھ دیو جی اور بھپیت بگیل دی کی کوئی لڑائی ہے لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس راج میں سرکار بنی تو دونوں نے جی لگا کر محنت کیا دم لگا کر محنت کیا اور اسرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی چاہے میں بیدھان سبھا کا سدس ہوں ویمل چوپڑا جی بڑے سینئر سدس ہیں ورشت نیتا ہیں انوبھاوی ہیں لیکن ان کو اس چیز کی جانکاری نہیں ہے جب بیدھان سبھا کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے سدس نہیں وہ یہ ان تصویروں کو لکھر کے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دکھانے کی تصویریں ہیں جو آت سامنے آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے پورا پریاس کیا سدن میں بھی جتنے ان کے نیتا ہیں وہ سب پریاس کرتے تھے کی بھوپیز بھگھیل کی اور کیے سنگیو جی کی لڑائی ہو لیکن وہ سفل نہیں ہو پائے کانگریس پارٹی نے سنگھرز کر کے ستہ میں آنے کا کام کیا ہے اور ہم ایک تا کو چیز پتائیے کہ کیے سنگھ دیو کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد جو تصویر سامنے آتی ہے جی ویرو کی جوڑی کی سنگیہ دی جاتی ہے یہ سب ہی ان چچاؤں پر ویرام لگانے کے لیے ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ پارٹی کے بھیتر دو دھوریاں بن چکی ہیں اور ٹی اے سنگھ دیو ناراض چل رہے ہیں وہ سبھی اب چرچائیں شانت ہو جائیں گی فل سٹاپ لگ جائے گا ان پر دیکھئے پچھلے چناؤں سے یہ جوڑی چلی ہے جائی ویرو کی نیتا پرتیپکش اور پی چیسی ادھیکش یہ جوڑی چاہ کے چاہے جن گھوشنا پتر میں کہیں تو ٹی اے بابا کا بہت مہتپون یوگدان رہا ہے اور جس کے چلتے ہوئے سارکار بنی اور اس میں اس گھوشنا پتر کا بڑا یوگدان تھا اس کے بات کہیں ان دونوں کے سممندوں میں کہیں کوئی بات آئی وہ جو گرب میں رہ گیا کہ جو دھائی سال کا کارکال کی کوئی بات ہوئی کی نہیں ہوئی اس کو لے کر اب پرتیپکش روپ سے جو باتیں ہوتے رہی جس کی بات کو لے کر کے کئی بار ویدھائیک ڈلی میں بھی بات آئی چینڈ کی بات آئی لیکن یہ کینڈری نیتریتو کی بات تھی ان کے اندر کی بات تھی لیکن جو باہر اس طر پر تھا دونوں کے سممندوں میں کبھی بھی اس پرکار سے جو بات کہیں ٹی اے بابا کے ابھی بھاجپا بھی نرم رکھ میں ہیں ان کے ساتھ کیونکہ یہ ایک پریاست کیا جا رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپریٹران لوٹس کی جو بات آ رہی کیا سمبھاؤنا تھی لیکن چھتیز گھڑ میں اکھتر اور چودہ ویدھائی ایک بڑا گیپا جہاں پہ سمبھاؤنا ہے لیکن کیکشو جہاں ایک چیز بتائیے کہ چناوی سال ہے اور چناو کی تیاری ہر راج پولٹیکل پارٹی کر رہی ہے اس دوران ٹی اے سنگھ دیو کا یہ سٹیٹمنٹ کے میرے کو آفر مل رہے تھے یہ کس دشاں میں اس پولٹیکس کو لے جانے کی طرف ہے جی کہ آپ ہر وہی چیز بتا رہا ہوں یدھی کوئی سمبھاؤنا تھی یدھی انجدل پریاست کر رہے تو چھتیز گڑھ میں آپ دیکھیں گے بھاجپا اور آپ جو پریاست کر رہی یہی دلے ہیں باقی انجدلوں کا ایسی استطیق نہیں ہے کہ چھتیز گڑھ میں ٹی اے س بابا کو لاہ کر کے سرکار بنانے کی استطیق آئے تو سرکار بنانے کیلئے پریاست رہا وہ نہیں ہو پایا اور اس کے ساتھ کی ٹی اے س بابا اب آگامی چناؤں میں سرگوزہ میں سبھی سیٹ جیتے ہیں اور جو جن گھوشنا پتر بنا اس میں ان کے مہتمر جس کو دیکھتے ہوئے ایک جھوٹتا پھر سے کہ آؤ سکتا محسوس ہو رہی ہے جس میں سیلجہ جنے میں بار بار ان کے سمبھاگی سے سمیلان میں تاریف کی ہے کہ انہوں نے کس دن سے جن گھوشنا پتر بنایا اور چودہ کے چودہ سیٹ یہ جی سرگوزہ میں ہے تو اس میں سرگوزہ میں ایک بات یہ تھا کہ اسی ایم پت کے دعویدار تھے یہ بھی ایک مہتپون بات وہاں کے مداتاؤں میں رہی تھے میں جب ویمال جھوپڑا جی ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کو ایک سروبانی نیتا کی تلاش ہے ڈاکٹر رامان سنگھ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے لیکن نئے نیتا کی تلاش میں جب بی جے پی چل رہی ہے تو ٹی اے سنگھ دیو وہ پرفیکٹ پچر کی طور پر نظر آ رہے تھے کہ اگر بی جے پی میں آتے تو شاید سروبانی نیتا کی طور پر ایکسپ بھی کر لیا جاتا اور لوگوں کی بیچ میں جو سکریتہ ہے یا پرحاب ہے وہ بھی دکھائی دیتا لیکن یہ وشن تو فیل ہو گیا کیونکہ ٹی اے سنگھ دیو بابا یہ کہتے ہیں کہ میرے کو کنیکٹ تو کھلنے کی کوشش کی تھی اس میں تمام پولٹیکل پارٹیاں تھی لیکن میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا یہاں سے یہ بھی کلیر ہو گیا ہے بی جے پی کے ساتھ نہیں جاؤں گا دوسرا سٹیٹمنٹ ان کا اس پوری ویان کے اندر یہ بھی نکل کر کے سامنے آتا ہے بھارتی جنت کا پارٹی میں یہ کہہ دیا جائے کہ نیتری تو نہیں یہ پارٹت کو سامنے پردیس میں یہ بہتواس کی بات ہے بھارتی جنت کا پارٹی میں سائے پڑوں نیکہ ہیں جو آنگریس کے نیکہوں سے گمدار نیکہ ہیں دوسری بات بتا دوں آپ کو یہ ڈھائی ڈھائی سال کا جھڑڑا اتنا گہ رہا ہے کہ درار پٹنے والی نہیں ہے آپ یہ بتا دیجے کبھی ٹی اے سیدھے انہیں یہ بیان دیا ہے کہ ڈھائی سال کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ایسا انہوں نے بیان کبھی آج تک نہیں دیا انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے ہمارے اوپر دلی پر بات جائے گی کر کے ہائی پر ماند پہ لیکن بار بار پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈھائی سال کی بات نہیں ہوئی آپ دیکھیں کس پر کارسنگو کانگریس میں اپنا نکھ کیا جا رہا ہے جنوانتری کی دکانیں کھنی جا رہی گی گوہ کی دکانیں سواد بھی بات سے لیکن اس کے باؤں سے بہت خوش ہے نا اگر آپ بی جے پی کو اگر اس میں دکت کیوں ہے پھر نہیں کوئی دکت نہیں ہے بابا ساہد جو ہیں کھولے کس نے کہا ہے اور یہ بتائیے کئی پارٹیوں نے سمپر کیا کہہ رہے وہ کئی پارٹیوں نے کیا یعنی ہے ان کا جو ہے کانگریس میں کہیں نہ کہیں ان کا بھروسہ نہیں ہے کانگریس سے بھروسہ ٹوٹ رہا ہے اسی لئے وہ سم پارٹیوں سمپر کر رہے ہیں کانگریس سے بھروسہ ٹوٹ رہے ہیں آپ بتائیے ایمبولینس چل رہی ہے کارٹیاں جو ہیں اس میں کس کا پٹل لگ رہا ہے سواست ماندری کا نہیں اس میں لگ رہا ہے نگری پرساست ماندری کا امدیکار پھر کے ائر پورٹ میں جب مکی منتری جائے کٹی ارپابا نے کہا کہ ان کے کارکارٹوں کو اپمانک کیا جا رہا ہے انہوں نے کئی باتا کہ ان کی چناؤ رڑنے کی منتہ نہیں ہے یہ چجھیں در ساتھی ہے کہ کانگریس سے ان کا مند پور چکتا ہے کہ یہ دباؤ ہوگا کسی کا کہ وہ ایسا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے لیکن بتا دے رہا ہوں آپ دیر لینے مہینے دیر مہینے دیر مہینے میں کہ کیا چیتی ہونے والی ہے ابھی بھی امبید ہے آپ کو ابھی بھی امبید ہے کہ ٹی سنگ دیو بابا کا مند بدلے گا اور کہیں دوسری پولٹیکل پارٹی کی طرف دیکھیں گے ایک چیز در بتا دیجیے ٹی سنگ دے بابا کو لے کر کے کہیں جا رہا ہے لیکن ابھی کانگریس پارٹی کے کچھ اور نیتا بھی ہیں جو سمپرک میں ہیں نیتا پرتیپکش نے تو کھل کر کے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سمپرک میں ابھی بھی کانگریس پارٹی کے کئی نیتا ہے جو سمپرک میں ہیں جن کو کانگریس میں اپمانیت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں ایک طرف مکہ مندری کہتا ہے کہ سراب بندی نہیں ہو سکتی اور دوسری طرف سراب بندی کیسے ہو اس کے لئے پورے دیس میں دھوم رہے ہیں کیا عاد ہے ان کو اپمانیت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں وہ کہ آپ سراب بندی نہیں ہو سکتی بول رہے ہیں اور ان کو کمارہ ہیں اس پرکات سے کئی بھی دھائر کو کانگریس میں لیکن سپادیا جی کانگریس پارٹی کے بھیتر کئی ایسے نیتا ہے جو اپمانیت ہو رہے ہیں یہ آروپ لگ رہے ہیں اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جانتا پارٹی کے دروازے بھی ایسے نیتاؤں کے لئے کھلے ہیں جو کرمت ہیں اور جو پارٹی کے بھیتر اپمانیت ہو رہے ہیں اچھی بات ہے ہمارے لیے اچھے سیمٹمز ہیں بھارتی جانتا پارٹی کو مغالتے میں رہنے دیجئے بھارتی جانتا پارٹی اگر یہ سوستی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگتا ہے تو وہ اپنے گھر میں خوش رہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ٹی ایس بابا نے پہلے اس بات کو کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں کانگریس کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ ان باتوں کو بول کر سوچتے ہیں اجا ویکاز جی ایک چیز بتائیے وہ یہ جانا جا رہے ہیں ایک ہی نیتہ کو بار بار ہر پولٹیکل پارٹی کیوں اپروچ کر رہی ہے وہ پارٹی کے بیتر اگر ان کی سہمتی نہیں بن رہی ہے یا ان کو سممان نہیں مل رہا ہے تو انہی کو کیوں اپروچ کیا جا رہا ہے اور ہر پولٹیکل پارٹی کر رہی ہے دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بھارتی راجنیتی میں ہر جن پرتی نیتی ہر نیتہ جو جن نیتہ ہوتا ہے الگ الگ راجنیتی دل کے لوگوں سے بھیٹ ملاقات ہوتی ہے سادی بیعہ میں ہوتی ہے پارٹیوں میں ہوتی ہے لیکن یہ جو فیلال جو تصویر سامنے آئی ہے مسکراتے ہوئے جے ویرو کی تصویر دیکھنے کو ملی ہے یہ جے ویرو کی جوڑی کب تک بنی رہ گی چنام سے پہلے کیا یہ پارٹی کو مضبوطی دینا پائے گی یہ فیلال دیکھنا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ سب ہی خاص پیمانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے لیکن چھترز کڑ میں اس بیان سے کئی سیاسی بائینیں نظر آ رہی ہیں پرشکش پہ فیلال کے لیے بس اتا ہی ہمشکار